موسیقی کہ واقعہ کربلا کے بعد لوگ بینے مخالف ہو چکے ہیں اور اب مزید ایسے کوئی اقدام میری حکومت کے خاتمے کا باعث بن سکتے ہیں یزید نے اہلِ بیعت کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے حضرت سیدنا امامِ زین العابدین کو بلائیا اور اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ کو جس چیز کی بھی خواہش ہو میں پیش کرنے کے لئے تیار ہوں حضرت سیدنا امامِ زین العابدین نے فرمایا کہ ہماری سالار اور غم گسار ہماری پھپو حضرت سیدہ زینب ہیں حضرت سیدہ زینب کو بلائیا گیا اور یزید نے ان سے کہا کہ آپ یہاں رہنا پسند کریں گی یا پھر مدینہ منورہ جانا چاہیں گی پھر یزید نے ابن زیاد کو گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ اگر حضرت سیدنا امامِ حسین کا اور میرا آمنہ سامنا ہوتا تو میں ان کو ہرگز شہید نہ کرتا یزید کی باتیں سن کر حضرت سیدہ زینب نے فرمایا کہ تُو ہمیں مدینہ منورہ بھیج دے